گورنمنٹ اوفیشل کی طرف سے کمبین آئی کہ جی آپ کو پانس سے دس لاکھ روپے دیں گے آپ نے ایک ویڈیو لگانی ہے آپ نے اس میں کہنا ہے جی پنجاب گورنمنٹ جہنہ مریان نماز نے ایسا کمال کر دیا ہے اب بھئی آپ نانی والے کو ایک پروٹ پر بھی لے دو نا تو خدا کی قسم پر بھی جنے دیکھیں ایسی ویڈیو نہیں لگا ہوں گا ہم نے ضمیر بھکتے دیکھے ہیں پیسہ اتنی طاقت رکھتا ہے ٹک ٹاک سٹار مختلف سیلیبریٹیز اداکار ان سے پنجاب و کمت کی طرف سے رابطہ کیا جاتا ہے کہ ہم آپ کو فکریں بیجتے ہیں آپ نے ہماری سو دن کی جو کار کردگی ہے اس کو سرانہ ہے اور جو فکریں ہم بیجیں گے آپ نے وہی ویڈیو بنانی ہے وہی بولنے ہیں وہ ویڈیو بناتے ہیں اور مختلف سوشل میڈیا کے جو پلیٹ فارم ہے ٹک ٹاک ہے انسٹراغرام وغیرہ ان پر شیئر کر دیتے ہیں جب وہ شیئر کرتے ہیں تب تک کوئی مسئلہ نہیں ہوتا یہ بات ہے ندیم مبارک جو ان سے رابطہ کیا جاتا ہے پنجاب و کمت کی طرف سے انہیں بھی یہی بات کہی جاتی ہے لیکن وہ ویڈیو تو بناتے ہیں لیکن پنجاب و کمت کی کار کردگی کی تعریف نہیں کرتے ان کی کار کردگی کو سراتے نہیں ہیں بلکہ کہتے ہیں کہ مجھ سے رابطہ کیا گیا اور مجھے کہا گیا کہ آپ پانچ سے سات سیکنڈ کی ویڈیو بنائیں ہماری تعریف کرتے ہیں ہم آپ کو لاکھوں روپے دیں گے دونوں نے کہا کہ مجھے تو اس طرح کا کوئی کارنامہ نظر نہیں آتا کوئی اچھی کار کردگی کوئی اچھا پروچیکٹ ہے نظر نہیں آتا جس کی میں تعریف کروں اس لیے میں یہ نہیں کر سکتا جیسے ان کی یہ ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے ٹک ٹاک پر اسٹراغرام پر تو یہ ویرل ہو جاتی ہے پھر جتنے بھی سیلیبریٹیز تھے ٹک ٹاک سٹار تھے جنہوں نے پیسے لیے ہوئے تھے جو پیڑ پرموشن کر رہے تھے پنجاب حکومت کی سو دن کی تو عوام ان کو اخلاف ریاکشن دیتی ہے عوام ان کو unfollow کرنا شروع کر دیتی ہے اور کمنٹ سیکشن میں ان کو برا بلا کہنا شروع کر دیتی ہے مجبورا ان کو اپنا کمنٹ جو باکس ہے اسے کمنٹ آف کرنے پڑھتے ہیں پھر کچھ سیلیبریٹیز یا ٹک ٹاک سٹار ایسے بھی تھے جنہوں نے اپنی ویڈیو ڈلیٹ کر دی کیونکہ فین کا کافی سخت ریاکشن آ رہا تھا کمن افتاب اور ذلکر نین مس واؤ اور دیگر بہت سے نام ہے جنہوں نے پیسے لیے اور پیٹ پرموشن کی لوگ ان کو ٹیک کر کر کے ان فالو کر رہے ہیں اور بلوک بھی کر رہے ہیں اور برا بلا بھی کہہ رہے ہیں پھر انہوں نے اپنے ٹک ٹاک اور انسٹرگرام سے ویڈیوز ڈلیٹ کر دی مس واؤ کا انٹرویو آتا ہے اور ویرل ہو جاتا ہے جب میں نے یہ ویڈیو پوسٹ کی تو مجھے ریلائز ہوا مجھے اندازہ ہوا کہ اس حکومت نے اور شہبار شریف صاحب نے عوام کا اتنا دل دکھایا ہے اور میں نے ان کی ویڈیو اسی ٹائم بند کر دی جب مجھے حساس ہوا کہ مجھ سے کیا ہو گیا ہے تو اگر وہ پیمنٹ بھی واپس مانگتے ہیں تو میں ان کو ڈبل پیمنٹ دینے کو تیار ہوں اور میں اپنے لاکھوں فینس کا پاکستانیوں کا دل نہیں دکھا سکتے میں معذرت خواہ ہوں کہ مجھ سے گلتی ہو گئی ہے اور آج کے بعد میں ایسی کوئی ویڈیو شہبار شریف یا حکومت کے لیے نہیں بھی وہ کہتی کہ مجھ سے رابطہ کیا گیا تھا ہمارا ایک ٹک ٹاک جیسے ہیں ہم آپس میں رابطے میں رہتے ہیں جیسے ہی کوئی پیٹ پرموشن ہوتی ہم سب ہی کرتے ہیں ہمیں جو پیسے ملے ہیں وہ میں یہ نہیں بتا سکتی کہاں سے آئے ہیں لیکن مجھے فکریں بھیجے گئے تھے انہی پر میں نے ویڈیو بنائی ہے اور فینس ہی سب کچھ ہیں اگر وہ مجھ سے پیسے واپس مانگے گے تو میں پیسے واپس کر دوں گی تو میں نے پیسوں کے لیے پیٹ پرموشن کی تھی پنجاب حکومت کی تو اس سے یہ بات تو صاف ہوگی کہ پنجاب حکومت نے اپنے سو دن کی کارکاتگی کے لیے ٹک ٹاک سٹار مختلف سے رابطہ کیا اور پیٹ پرموشن کروائی اس لیے کہ میں نے کہا تھا کہ ہم نے ضمیر بکھتے دیکھیں پیسہ اتنی طاقت رکھتا ہے ماضی میں جائیں تو یہ بہت مشہور فکرہ تھا کہ محنت اتنی کاموشی سے کرو کہ کامیابی شور مچا دیں تو اب کامیابی شور تو مچاتی ہے لیکن پیٹ پرموشن بھی کروائی جاتی ہے تو کیا پنجاب کی نظر میں پنجاب حکومت کا کوئی ایسا پرجیکٹ کوئی ایسی کارکتگی ہے جس کی تحریف کی جائے یہ آپ نے ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے کیا انہوں نے ٹھیک کیا یا غلط کیا اور جو فینز ہیں ان کے وہ جو ریاکشن دے رہے ہیں انہیں فالو کر رہے ہیں بلوک کر رہے ہیں کیا وہ ٹھیک کر رہے ہیں یا نہیں یہ بھی آپ نے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتانا ہے